اب جو ہم ڈیزیز ڈسکس کریں گے وہ ہے ایریٹیبل بوول سنڈروم اب ایریٹیبل بوول سنڈروم کی جو ہے وہ فنکشنل ڈیسورڈر ہوتا ہے اس میں دیر اس نو سٹرکچرل مکینیکل اور کیمیکل ابنورمیلٹی تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں ریکرنٹ ابڈومنل پین ہوگی اور اس میں الٹرنیٹیب بوول حیبیٹس ہوں گی لائک کبھی کانسٹیپیشن ہے تو کبھی ڈائریا ہے اور وداوٹ اینی سٹرکچرل ابنورمیلٹی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اب پیتھو فیزیولوجی میں یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ موسلی انگزائیٹی یا سٹریس ریلیٹید ہوتا ہے تو سائکیٹرک ڈسورڈرز لائک انگزائیٹی ڈیپریشن یہ ایک کاؤز کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ ایکسیسیف فائیو ایشٹی 3 کی ایکٹیویٹی اس میں ٹٓ ٹائپز ہیں کہ ایک ایریٹیبل بوول سنڈروم جو ڈائریا سے ریلیٹی ہے اور جس میں ایشٹی 4 کی ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے اس میں کانسٹیپیشن ہے آپ میلی یاد رکھیں کہ ایریٹیبل بوول سنڈروم جو ہے وہ ڈائریا اسوسییٹید بھی ہو سکتا ہے اور کانسٹیپیشن اسوسییٹیڈ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیکٹیریل گروتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ گیس پروڈیوسنگ جتنی بھی فوڈز ہیں وہ اس میں ان کی ایل ٹونرس ہوتی ہے سو آپ نے یہ ایک نیمونک ہے فوڈ میپس لائک فرمنٹیبل اولیگو ڈائی مونو سکرائٹس این پولیولز یعنی کہ آپ نے جو بھی فوڈ دینی ہے ان کو دیکھنا ہے کہ اس میں یہ فوڈز نہ آئیں کیونکہ ان کو انٹالرنس ہوتی ہے جس کے بھی اسے گیس پروڈیوس ہوتی ہے اور وہ پھر ایریٹیبلی کاؤز کرتے ہیں سو بلوٹنگ پین آلٹر بوگر ہیبیٹ کے سمٹمز ڈیویلپ ہو جائیں گے آفٹر ٹیکنگ دیس فوڈز نیکس ٹھنگ اس کے گلوٹن سنسیٹیوٹی ایک تو سیلیک سے اسوسییٹ ہوتی ہے لیکن ان میں نون سیلیک سنسیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسا چی اتنی پوٹر نہیں ہے جو دو پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں ایک سیکیٹرک ڈیس آرڈر ریلیٹڈ ایک یہ کہ یہ ڈائریا اور کانسٹی پیشن دونوں سے ریلیٹ ہوتا ہے نیکس ٹھنگ کہ ان کو کونسی فوڈز نہیں دینی سو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے نیکس ٹھنگ اس میں آ جاتا ہے کہ کلینیکل فیچرز اب پیشنٹ جو ہے وہ پرزنٹ کرے گا ابڈومنال پین کے ساتھ لوہر ابڈومن میں یا پھر کوئی بھی کولکی پین ہو سکتی ہے کولکی مینز کے کونٹیننس نہیں ہے پین کبھی ہو رہی ہے کبھی نہیں ہو رہی ہے اب اس میں جو مین چیز یاد دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ریلیوڈ بائی ڈیفیکیشن جب بھی وہ ڈیفیکیشن ہوگی تب بھی پیشنٹ کا جو ہے وہ پین کم ہوگی اور نیکس ٹھنگ اس کے ابڈومنال بلوٹنگ ہوگی اب یہ اس میں پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے کہ بلوٹنگ جو ہے اور یا جو بھی آلٹر بوول حیبٹ ہے وہ ارلی مورننگ ہے ریلی نائٹ میں ہوتا ہے سو ارلی مورننگ آلٹر بوول حیبٹ لائک دائریا یا کونسٹی پیشن اس میں ہمیں ملے گا نیکس ٹھنگ ویٹ لاؤس اب ویٹ لاؤس اس میں نہیں ہوگا سو اس سے دیفرنشیئٹ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ اس نوٹ لیٹی ٹو آئی بی ڈی اور سیلیک ڈیزیز ان دونوں میں پیشنٹ میں ویٹ لاؤس ہوتا ہے دیو ٹو سم مال ایبزورپشن دیگنوسٹک کریٹیریا اس میں اس کو کہتے ہیں روم 3 کریٹیریا اب 3 ہے تو اس کا مطلب ہے تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں ریکرنٹ ابڈومینل پین 3 ڈیز پر منتھ ان لاسٹ 3 منس اسو سیئیٹیڈ بیٹ 2 فالوینگ لائک ایمپرویمنٹ ویڈیفیکیشن اگر ایک یہ کریٹیریا فیل ہو رہا ہے نیکس ٹھنگ کے انسیٹ چینج ان فرکونسی آف سٹول اور چینج ان اپیرنس آف سٹول لائک پیشنٹ کو خود پتہ لگ رہا ہے کہ میرے سٹولز زیادہ ہو رہے ہیں یا کم آ رہے ہیں اور اپیرنس ان کی چینج ہو رہی ہے یہ روم 3 کریٹیریا یہ ڈیگنوسٹک کریٹیریا ہے ایریٹیبل بوول سنڈروف کا انویسٹیگیشنز میں ایک تو کلونسکوپی کروائیں گے تاکہ انفلمیٹری بوول ڈیزیز یا کینسر کو ایکسکلوڈ کر سکیں ساتھ ہی سیرولوجیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں فور سیلیک ڈیزیز سیلیک اور ساتھ انڈوسکوپی یا پھر کوئی بھی اپر لائک سٹمک کی کوئی بھی ڈیزیز ہے پلس ایسو فیگس کی ڈیزیزز ان کو ایکسکلوڈ کرنے کے لئے یہ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ روٹین ٹیسٹ لائک سی بی سی کروائیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس میں ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ ایریٹیبل بوول سڈڈروم ہے تو اگر الٹرنیٹیو جو ڈیگنوسٹک ہمارے ڈیڈی میں آ سکتے ہیں وہ سارے فیچرز ایپسنٹ ہیں اس سے ہم نے یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ کروا لے ہیں اب منجمنٹ منجمنٹ یہ ہے کہ آئی بی ایس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ری ایشورنس سمٹمز ریزولف ہو گئے کیونکہ یہ انگزائیٹی ڈپریشن کی ویسے ہوتے ہیں تو اگر ری ایشورنس سے ہو گئے تو گوڈ ہے اگر نہیں ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ ڈیریا ہے یا کونسٹی پیشن ہے یا پھر صرف پین اور بلوٹنگ ہے اگر ڈیریا ہے تو ہم نے فائبر ڈائیٹ کو آوائٹ کرنا ہے گلوٹن ایز ایسیڈ اور یہ فوڈ میپس فرمنٹیبل گیس پروڈیوسنگ فوڈز کو آوائٹ کرنا ہے سمٹمز ریزولف نہیں ہو رہا تو انٹی ڈائریل ڈرگز لائک لوپرامیڈ یا کوڈین فوسفیڈ اگر سمٹمز ریزولف نہیں ہو رہا تو ہم نے انٹی سیکیٹرک ڈرگز دینا ہے کیونکہ پیشن کو سیکیٹرک پرابلمز ہیں اور ساتھ انٹی بائیٹکز پروفیلیکٹکلی دے سکتے ہیں اب اگر کونسٹی پیشن ریلیٹیڈ ہے تو جائریا میں ہم نے آوائٹ کیا تھا تو اس میں ہائی فائبر ڈائیٹ دیں گے ساتھ لیکزیٹیو لیکٹولوز سٹیل اگر نہیں ہو رہا تو لوبی پر سٹون دیں گے یہ ہوتی ہے کہ یہ سسٹی فائبروسیس میں ملی یوز ہوتی ہے یہ فلو انکریز کرتی ہے کیونکہ کیلشیم باہر آئے گا وہ اپنے ساتھ وارٹر کو بھی انٹیک کروائے گا تو اس کی ویسے فلو انکریز کرے گا تو کونسٹیپیشن ریلیف ہوگی پین اور بلوٹنگ کے لیے ڈائیٹری چینجز لیکن اگر سٹیل نہیں ہو رہا تو انٹی سپازموڈک ڈرگز لائک ہائوسین یا پھر ایک ہوتی ہے میبی ویرائن وہ یوز کر سکتے ہیں اور پرو بائیوٹکس یا کوئنٹی بائیوٹکس اور ٹی سی اے ساتھ اگر ان سب میڈیسن کے بعد بھی سمٹمز پرسسٹ کرتے ہیں تو آپ نے ریلیکسیشن تھیرپی کرنی ہے پیشنٹ کو سپورٹیو تھیرپی دیں ساتھ جو ہے وہ ہپنو تھیرپی یہ بھی سائکولوجیکل سٹریس کو کم کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور کلاس میں یہ ڈولوکسٹین جو ہے وہ ایس این آر آئیس کلاس میں سے آتی ہیں تو یہ آپ نے یوز کرنی ہے فور ریلیونگ دیس سائکولوجیکل سمٹمز آتا پیشنٹ موسیقی 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 موسیقی